اوہ بھائی صاحب سوچو ایک ستو بیس بلین ڈالر اور اسی کھرم روپیہ ہم کھا چکے ہیں ہم نے ڈکار نہیں مارا ہمارے بچوں نے وہ ادا کر رہا ہے چار دسلیں اور پیڑیاں ادا کرتی رہے گی تو نہیں ہوگا ادا ہماری اگلی نصر جو ہے ہماری میں بدکسمتی سے میں کہتا ہوں بڑے اچھے لوگ ہیں میرے بچے بڑے اچھے ہیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں بڑے تابعنا پر وہ بھی ہماری طرح ہی ہو گیا شامی صاحب کی نصر ریل ورائیت کی نصر آپ کی نصر ہم ایک نصر اگلی چار پیڑیوں نے جو کمانا ہے وہ کھا چکے اب ایک سو تیس ارب ڈالر اور اسی کھرب روپیہ کی کوئی نشانی آپ اپنی دھرتی پہ اپنی سرگمین پہ دیکھتے ہیں کہ کہیں لگے ہوگے اس کی تو بیس انٹرنیشنل یونیورسٹیز کھڑی ہونی چاہیے اس کے تو چانیز شوقت خانم جاتے ہیں سوطال کھڑے ہونے چاہیے اس کے تو ریل ویل آئیں کراچی سے لے کے لاہور تا بولٹ رین چل رہی ہونی تھی چاہیے تھی ہوتل ہونے چاہیے تھے اور چالیس چالیس بندلہ ہوتل ہونے چاہیے یہاں تو کوالا لمپر بنا ہونا چاہیے ہمیں ایک لندن ناس ہے ہمیں ایک بینک آف بنا ہونا چاہیے کدھر گیا وہ کن اکاؤنٹ میں چلا گیا وہ یہ کہیں تو کیا جانب کا اشیر ماضی جو ہمارا پچاس کے اشیرے میں تھا پچاس کے اشیرے میں تھا پچاس کے اشیرے میں تھا یا ساٹھ کے اشیرے میں تھا ستون تھا کچھ تو جانب یہ کہتا ہے یہ بجان ماضی کو آج سے وہ ایک فرق بتاتا ہے کیا چھوٹا سا شیر ہے اور کیا کچھ اس نے کیا گیا یہ بجان زیز پا پیادہ تھی ہم پیدل تھے موٹر سائیکل میں نہیں تھے گالی میں نہیں یہ بجان زیز پا پیادہ تھی دھوپ سے چھاؤں تو دیاندہ تھی یہ اس سوالی عمری میں بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح ہماری سارے معاشرے کی پیچھید ہیاں بڑھتی گئے ایک جگہ لکھتے ہیں اور اس بات کو میں درہا ایک افتسائیس کرنا چاہتا ہے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مید میں میں کھانے کس طرح پکھواتا تھا میچا اور پھر میں وہ کھا کے کچھ چلا جاتا تھا عید کی نماز پڑھنے اور خات کھانا پکھواتا تھا اب اصل میں ہم ایک بڑی پتیس پت قوم اور ہم جو ہماری جنریشن ہے پیڑی ہے یہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہم نے کھانے کا یہ میعہ رکھا ہے کہ اس ملک پہ ایک سو تیس ارب روپے کا کردہ ہے فوری جو بیرونی ڈیٹ ہے وہ ایک سو تیس ارب کی ہے اور جو اندرونی اپنے بینکوں وگاہ سے لیے بھی کردہ ہے ہم پر وہ اچسی کھرب روپے ہے اچسی کھرب روپے ہے اب مجھے بتائیں یہ ہم نے اچسی کھرب اور ایک سو تیس ارب دلر ہم ایک ارب ڈالر کے لیے ترستے پھرد ہیں آئی ایم ایمہ کے آگے سربسجود ہے کہ ایک ارب دی دو ایک ارب دی دو سعودیوں نے کیا دیا تین ارب روپے آپ اپنے پاس رکھو ہمارا اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہمارے بیلنس میں آ جائے گا بڑھ جائیے ہمارا کیاری ریٹنگ ہم اس کے بڑے مشکور ہوا گئے ہیں ان کے اب ایک سو تیس ارب ڈالر اور اسی کھرب روپیہ اس کی کوئی نشانی آپ اپنی دھرتی پہ اپنی سرزمین پہ دیکھتے ہیں کہ کہیں لگے ہوں گے اس کی تو بیس انٹرنیشنل یونیورسٹیز کھڑی ہونی چاہیئے تھے اس کے تو چالیز شوکت خانم جاتے ہیں اسپیدال کھڑے ہونے چاہیئے تھے اس کے تو ریلوے لائن کراچی سے لے کے لاہور تھا بولٹ ٹرین چل رہی ہونی تھی چاہیئے تھی پشاور تھا اس کے تو ہوتل ہونے چاہیئے تھے اور چالیز چالیز بندلہ ہوتل ہونے چاہیئے تھے یہاں تو کوالا لمپر بنا ہونا چاہیئے تھا ہمیں ایک لندن ناس ہے ہمیں ایک بینک آف بنا ہونا چاہیئے تھا دلی کا مقابلہ کر رہا ہونا چاہیئے تھا کدھر گیا وہ کن کن اکاؤنٹ میں چلا گیا وہ یہ کہیں تو کیا اپنی سر زمین پہ دھرتے پہ تو نظر نہیں آتا اس کی کوئی بھی کوئی نشانی نظر نہیں آتی اور کھاتوں میں ہم اچھنے مکروض ہیں کھاتوں میں جتنے مکروض ہیں میں آپ سے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مکروض قوم ہم ہماری نصر میری نصر شامی صاحب کی نصر فیر ورائیت کی نصر آپ کی نصر ہم ایک نصر اگلی چار پیڑیوں نے جو کمانا ہے وہ کھا چکے اس کو ایسا سوچیں قرضے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اشاریہ چار اشاریہ پانچ پرسنٹ وہ جی ڈی تی سے ٹیٹس ریشو ہو جائے تو وہ زیادہ اس میں بہت زیادہ خسارہ ہو گیا اس کو کم کرو آئی ہمیں اس کا پریشن ہے بھائی صاحب سوچو ایک ستو بیس بلین ڈالر اور اسی کھرم روپیہ ٹریلین روپیہ ہم کھا چکے ہیں ہم نے ٹکار نہیں مارا ہمارے بچوں نے وہ ادا کرنا ہے چار نسلیں اور پیڑیاں ادا کرتی رہیں گی تو نہیں ہوگا ادا ہماری اگلی نسل جو ہے ہماری میں بدکسمتی سے میں کہتا ہوں بڑے اچھے لوگ ہیں میرے بچے بڑے اچھے ہیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں پر وہ بھی ہماری طرح ہی ہوگئے آپ ریسٹروں میں جائیں آپ کو جگہ نہیں ملتی جتنی بڑی ریسٹروں ہیں وہ آدھے آدھے گھنٹے کی بکنگ دیتے ہیں آپ یہ لہور شہر لوگ کھا رہے اور اتنا چھوڑ رہے بڑی ریسٹروں میں 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 سے ně organisation